ابھی ذکر مولائی کائنات چند ہاتھ تھا آپ تمامی ازراث کے خوبی سنڈ رہے تھے مگر یہ علی کا ذکر ہے کیا ذکر کرنا اور چیز ہے ذکر کو سمجھنا اور چیز ہے آخر ضرورت کیا ہے علی کے ذکر کی ضرورت کیا ہے تو آؤ صحابہ اقرام کی بار 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 صحابہ اقرام سے حضرت ابو سعید خدری سے کسی نے پوچھا کہ آپ مومن اور منافق کی پہچان کیسے فرماتے اس وقت میں بھی جبے پوپے دستار بان کر کئی گھومتے تھے کئی گھومتے تھے حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ جب ہمیں مومن اور منافق میں پہچان کرنی ہوتی تو ہم علی کا ذکر کرتے علی کا نام سن کر جس کا چہرہ کھل اڑتا سمجھ جاتے ہیں مومن ہے اور جس کا چہرہ پرچا جاتا سمجھ جاتے ہیں منافق اور بغیر علی کے جنت ملے ہی نہیں واقعہ یہ تمام عونما موجود ہیں ہرا صافہ سفین صافہ ہر تاج یہاں موجود ہیں میں اس بات کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی کے بنا جنت کسی کو نہیں ملنے والی آؤ کس سے پوچھے تھے لوگ فاضلِ بریلوی کی بارکہ میں ختمے لینے آتے ہیں میں نے عرض کی آئے فاضلِ بریلوی پتائے علی کا ذکر ہے کیا اور علی کی ساتھ ہے کیا کتاب کا نام مترہ القمرائن صفحہ نمبر نائنٹی سکس میں فرماتے ہیں کہ جنت پر جب دروازے پر پہنچ جائے گی اور پل سیراج پر جب سمجھ دی جائے گی تو جنت پر دروازے کے سامنے جو سوال پوچھا جائے گا وہ ذات کون ہے اور پل سیراج سے گزرنے سے پہلے جو سنت دی جائے گی وہ ذات کون ہے تو قانعہ حضرت مجھدی جدیر و ملت ارشاہ احمد رغزا خان وہ سیدوں کا گلان ہے وہ کہتا ہے وہ ذات کوئی اور نہیں وہ علی کی ذات ہے وہ ذات اور کوئی نہیں سیدوں کا گلان برینی کا تاجدار کہتا ہے وہ ساکھ علی کی ذات ہے جس کے بارے میں جنت کے دروازے کے سامنے سوال پوچھا جائے گا پتہ علی سے محبت کرتا ہے اس لیے شایر کہتا ہے کہ لہت میں تذکرہ بودھراب کر دوں گا لہت میں تذکرہ بودھراب کر دوں گا سوال کوئی بھی ہو لا جواب کر دوں گا میرے گناہ سادہ ہے آئے مفتیوں سنو میرے گناہ سادہ ہے آئے پرشتوں مگر علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا علی کو آنے دو سارا حساب کر دوں گا اور اب آؤ علی کو سمجھنیا اب آؤ حسین کی طرف آؤ حسین کی طرف میں بتاتا ہوں حافظہ بھی سیر العلام اللبنہ میں منعقب حسین میں فرماتے ہیں ایک صحابی کا جنازہ ہوئے تمام صحابی اس جنازے میں شریعت ہوئے جب لوٹے جب لوٹے اس جنازے میں امام حسین بھی موجود کون موجود امام حسین بھی موجود اور میں کہتا ہوں حسین کے سر کو سمجھنے سے پہلے حسین کی جوٹیوں کو سمجھنے سیر العلام اللبنہ حافظہ بھی جو وہابیوں کا پیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے وہ لکھتا ہے مراقب حسین کے اندر کہ جب تمام صحابہ جنازے سے لوٹے تو امام حسین نے کیا دیکھا کہ جہاں امام حسین کی جوٹیاں رکھی ہے وہاں ایک بزرگ شخص اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کی جوٹیاں ساف کر رہا ہے کیا کر رہا ہے جوٹیاں ساف کر رہا ہے جب امام حسین نے یہ دیکھا آپ حیرت پر پڑھ گئے آپ قریب آئے اور آپ نے جب اس آدمی کو اٹھایا تو وہ شخص کوئی اور نہیں مسجد کا مولوی ہر روایت پڑھنے سے پہلے جس کا نام لیتا ہے وہ ساتھ کوئی اور ہے تھی وہ صاحب حضرت ابو حریرہ کی زیادہ حضرت ابو حریرہ وہ صحابی جس کی روایت کردہ سب سے زیادہ حریصے قطب پر ملتی ہے وہ صحابی رسول حسین کی جھوٹیاں سافر تب ہی تو شاعر نے کہا خیال یار ہر خم کو ٹال دیتا ہے خیال یار ہر خم کو ٹال دیتا ہے اور ہمیں تو بھیک بھی زہرہ کا لال دیتا ہے ہمیں تو بھیک بھی زہرہ کا لال دیتا ہے پرخ نہ ہو کسی کو یا علی کہتو یہ بور نام ہے جو شجر کھمال دیتا ہے بس اتنی سی حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا اللہ میری حاضر کو قبول فرمائے اور حسین کے سبتے میں حسین کی ماں کے سبتے میں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی بے حسابت کردھت فرمائے اسلام